اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر ساجدہ شاہ نواز اور آج کی سکسس ٹیوری اگرچہ دو چار باتیں ہیں لیکن آپ کی زندگی آپ کی قائع بدل سکتی ہے خاص طور پر ان خواتین کی جن میں اوویرین فیلئر ہو چکی ہو اوویرین فیلئر عورت کے اندر نہ صرف تبدیلی لاتی ہے سنیاس لاتی ہے مایوسی لاتی ہے ڈپریشن لاتی ہے بلکہ اس عورت کے ساتھ پورے معاشرے کو بھی تباہ کرتی ہے نازیہ ملتان سے ہیں اور ما شاء اللہ نازیہ ہماری ابھی یہ جو شور آرہاں نہ کرو اس کو اس کو مچانے دو شور اچھا اس کا بچہ نازیہ کا سٹیم سیل بیبی جو ہے وہ شور کر رہا ہے نازیہ کو ہم نے سٹیم سیل کیے اور الحمدللہ نازیہ نے اس کے بعد آئی وی ایف سے نہیں بلکہ نیچرل وی سے کنسیو کیا نازیہ مجھے آپ کا 0.06 آپ کا سیرم اے ایم ایس تھا آپ کو جب اوویرین فیلئر کا پتہ چلا تھا تو آپ نے کتنا اس کو اپنے سر پہ سوار کیا تھا وہ مائک لے لو آپ کے اسمنٹ کے بارے سلام علیکم میں نے سر پہ نہیں ساوار کیا تھا دکٹر میں نے یہ کیا تھا کہ اللہ پہ یکین کرتے ہوئے میں نے اس میں سوشل میڈیا کہتے ہوئے مجھے آپ کا فتہ چلا تو پھر میں یہاں پہ تک لے آئی اور جب آپ نے میرے چیک کیا جب آپ نے مجھے چیک کیا تو پھر آپ نے یہ سجیسٹ کیا کہ اس میں ستم سیل ہو جائیں تو ہمارا جو وہ ایرین فیلیر ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے مجھے یہ بتاؤ کہ جب آپ کا ستم سیل ہم کرنے کیونکہ this is controversial ابھی آپ کو ریکویسٹ کرنا بھی نازیہ صرف اسی وجہ سے تھا کہ لوگ اس کے بارے میں بہت مشکوک ہیں ابھی تک ٹھیک ہے آپ کو بھی کسی نے ڈرائیا تھا سچ بتانا بلکل نہیں مجھے کسی نے نہیں ڈرائیا اس لیے کہ آپ نے پوچھا نہیں ہوگا میں نے کسی سے بھی نہیں پوچھا اگر آپ ڈسکس کرتے ایسے ایسے میں نے ڈاکٹرز دیکھے ہیں ڈاکٹر عائشہ ایسا ہوتا ہے پیشنٹ کی فائلیں نیچے پھینک دینا لوگوں کو کہنا جاؤ لٹنا ہے تو لٹ جاؤ آپ پاگے ہاتھ تو نہیں ہارا کیمرے کے آگے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں کیا ہیں اگر ڈاکٹرز ہیں میری بات پلیز غور سے سنیں آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے آپ اپنے پیشنٹ لائیں ان کو لا کے دیکھیں جب سٹمسل ہوتا ہے ان کو فالو اپ کریں اگر اس میں ٹونٹی پرسنٹ بھی ریزلٹ ہے تو جن خواتین کا زیرو پرسنٹ فیلیر یعنی زیرو پرسنٹ ریزلٹ تھا ان کے لیے تو ٹونٹی فائیو ٹونٹی بھی بہت بڑی چیز ہے اور نازیہ آپ کو جب ہم نے سکسیس چانس دیا تھا کتنا دیا تھا آپ نے مجھے فورٹی پرسنٹ دیا تھا this is good سکسیس چانس ہم پیشنٹ کو تھرٹی پرسنٹ بھی دیتے ہیں فورٹی بھی دیتے ہیں ٹونٹی فائیو بھی دے رہتے ہیں that depends آپ نے دیکھا کہ ہر بندے کو میں ایک جیسا نہیں دیتی ٹھیک ہے آپ کو جس وقت میں نے سٹیمسل کیا کتنے عرصے کے بعد آپ نے کنسیب کیا تھا مجھے تقریباً one and half month کے بعد مجھے کنسیب ہو گیا تھا نازیہ کا وہ صورتحال تھی کہ نازیہ جب مجھے پندرہ دن کے بعد ہی اپنی اووری کا فالو اپ کروانے آئیں تو ڈاکٹر آئشہ آپ کو یاد ہے کہ ہم نے جب ڈاپلر اس پہ لگایا تھا تو اس کے اندر ایسے بلڈ فلو تھا کہ ہمیں لگ رہا تھا کہ اللہ نہ کرے یہ one percent یعنی کہ کبھی کبھی دیکھیں one percent cancer ہونے کا chance ہوتا ہے ہم نے ہر patient کو in writing دیا ہوتا ہے جن patient میں ہوتا کیا ہے کہ بعض دفعہ آپ کی ovarian rejuvenation ہوتی ہے اور suddenly ہوتی ہے ان لوگوں میں cancer کا chance بڑھ جاتا ہے ان کو پھر میں نے فالو اپ کے لیے بھی آپ کو ہم نے کہا کہ آپ نے ہمیں check up کروانا ہے next time جب اس کے بعد آئے تو she was all right لیکن ان کی ovarie کو دیکھنے کے بعد ہی مجھے یہ لگا تھا کہ اللہ کی رحمت سے ہمیں بہتری کی امید آئے گی اس کے تقریباً آپ کو شاید یاد نہیں ہے ہم نے آپ کا ایک منٹ میں در سے exact date دیکھتی ہوں آپ کی کیونکہ ہم نے فروری کی پانچ کو آپ کا stem cell کیا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ کا 19 فروری کو فالو اپ ہوا پھر آپ کو ہم نے آپ نے conceive کیا جا کے آپ کا تقریباً اپرل میں ہمیں conception کا پتا چلا میں نے اس ٹائم ڈاکٹر بائر تھی husband کے پاس گئی تھی اچھا اچھا تو میں مجھے وہیں پہ conceive ہو گیا very good دیکھیں اس میں صرف ایک دو تین ماہ کی journey ہے بات صرف یہ نہیں ہے کہ آج اس کے لئے نازیہ کے لئے ہرا نظر آ رہا ہے تو سب لوگ یہ expect کر کے آ جائیں کہ تین ماہ کے بعد ہم بھی pregnant ہو جائیں گے no میں آپ کو نازیہ کی success story سے یہ نہیں بتانا چاہ رہی کہ آپ لوگ فوراں آ جائیں اور آپ کو بھی نازیہ کی طرح کہ ہی success ملے گی لیکن بتانے کا مقصد کیا ہے کہ کچھ patient ایسے لکی بھی ہوتے ہیں کہ وہ ovarian failure certified ovarian failure کے بعد بھی natural conceive کر جاتے ہیں stem cell کے ذریعے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرا یہ کہنا ہر patient کو fake hope دینا ہے patient ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اس کے بعد ان کا IVF بھی کرنا پڑتا ہے اگر ان کا partial recovery ہو جائیں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کی partial recovery کے بعد وہ آگے نہیں جاتے ان کی arrest ہو جاتی ہے embryo arrested ہو جاتے ہیں ہم آگے نہیں جا سکتے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ ان کو ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ sorry آپ کے egg نہیں بن رہے stem cell کے باوجود بھی اب آپ میری باتوں کو پورا سنیں نا کہ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ سب ہرا ہے لیکن یہ کیا ہے یہ authentic medical treatment ہے جس کی مدد سے اگر اللہ تعالی نے آپ کے لئے کن کہہ دیا ہے تو اللہ تعالی کی مدد سے آپ کو اس میں کامیابی مل سکتی ہے میرا یہ important message ہے آپ کے لئے ناظرین آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمیں جو آگے ہے ٹھیک ہے نا کہ ہمارا zero percent chance دے اگر ہم یہی stem cells کروا لیں تو zero percent میں اگر ہمارے chance کچھ ہو جائیں نہ بھی ہو تو وہ تو پہلے ہی ہمارے نہیں لیکن یہاں نازیہ پتہ کیا ہے لوگوں کا کیا ہمارا علمیہ کیا ہے ہماری پاکستانی قوم کا اگر آپ باہر کام کر رہے ہونا وہ آپ کو آئی وی ایف باز زفا 15% سکسس سے بھی کریں گے نا پیشنٹ آتے ہیں آٹھ 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 آئی وی ایف فیل ہوئے ہوتے ہیں کبھی کسی پیشنٹ نے نہ اس ادارے کے خلاف بولا نہ اس ڈاکٹر کے خلاف بولا کیونکہ پڑے لکھے لوگ ہیں ہمارے ہاں کیا ہے یہ ٹریٹمنٹ چونکہ اور کوئی کرتے نہیں حالانکہ میں نے خود ہی بتایا ہے اگر آپ کو چالیس بتایا تھا تو کیا مطلب تھا ساٹھ فیصد آپ میں ناکامی کا چانس اگر آپ کی ناکامی ہو جاتی تو آپ کا یہ نہیں منتا تھا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹریٹمنٹ ہی غلط ہے نہیں میں یہ نہیں کہہ سکتے ہیں وہی کہہ رہی ہوں کہ یہ میرا میسج دینے کا یہ مقصد ہے کہ اگر آپ کی کامیابی ہوتی ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سو فیصد آ جو اب میری ویڈیو سن کے آپ کہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ ہم تو آپ کی ویڈیو دیکھ کے بھٹک گئے تھے آپ نے کہا تھا کہ جی سو فیصد کامیابی ہوگی نازیہ کا تین ماہ میں سٹیم سل کامیاب ہو گیا تھا میرا کیوں نہیں ہو رہا تو آپ کو میں اسی لیے ویڈیو میں بتا رہی ہوں کہ ہر پیشنٹ نازیہ نہیں ہوتا اور ہر پیشنٹ وہ نہیں ہوتا کہ وہ زیرو پرسنٹ پہ کہ اس کو فیلیر ہی ہو ہمیں امید ہوتی ہے تو ہم آپ کے لیے کرتے ہیں لیکن اگر آپ کو سکسس نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ فراڈ ہوا ہے یہ ایک بقاعدہ اثنٹک ٹریٹمنٹ ہے اس وقت آپ گوگل پہ ریسرچ کیجئے کہ اویرین ریجووی نیشن بائی سٹیم سل کون سے کنٹریز کر رہے ہیں آپ کو نظر آئے گا کہ اور کنٹریز بھی کر رہے ہیں ان کے پیمنٹ کو ہماری پیمنٹ سے کمپیر کیجئے بہت فرق ہے ہم آپ کو بہت کم پیمنٹ میں دے رہے ہیں جو کہ کوئی بھی اس وقت ورلڈ میں بھی کوئی بھی اتنی قیمت پہ آپ کو سٹیم سل نہیں دے رہا کیونکہ میں اس میں بیسیکلی نو پرافیٹ نو لاس ہے کیونکہ الحمدللہ میں سرجن ہوں میرے پاس بہت ساری سرجریز آتی ہیں میں اس سے ان کر لیتی ہوں میں آئی وی اف فزیشن ہوں میں نے صرف سٹیم سل کا کام نہیں کرنا میں آئی وی اف سے ان کر لیتی ہوں میرے اور بہت سارے طریقہ کار ہیں ہسپٹل ہونر ہوں میرے اور ڈاکٹر جو کام کریں میرا کام ان کے شہر سے بھی چل جاتا ہے تو یہ میری ایک لگن ہے ایک محبت ہے آپ لوگوں کے لیے کہ میں سٹیم سل کے ذریعے سکسس لاکھے ان لوگوں کے لیے حوپس لانا چاہتی ہوں جن کو لوگوں نے یہ کہا دیا کہ سوری آپ آپ کا اویرین فیلئر ہو گیا یا آپ کا ٹیسٹیکولر فیلئر ہو گیا ٹھیک ہے؟ سو دس اس ویری امپورٹن کوئی آپ میسج دو لوگوں کو تاکہ میں ویڈیو کو میں بس یہی کہنا چاہتی ہوں کہ نہ امید نہ ہوں جہاں پہ ہمارا زیرو پرسنٹ چانس وہ تو ویسے بھی زیرو ہی سمجھ لیں ہو سکتا ہے اللہ پاک کچھ کرم کر دیں آپ کے وسیلے سے ہی کچھ ہو جائے تو ایک چانس لازمی لیں یہ نہ سوچیں کہ ہم ہنڈر پرسنٹ کامیاب ہو جائیں گے لیکن اللہ پہ یقین رکھتے ہو خوش رہیے دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھیں نہیں